سنا ہے دنیا کے عظیم دہشتگرد اور گجرات کے ہزاروں بیکس اور مظلوم مسلمانوں کے قاتل موجودہ بہارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے آئی انسی تین سو ستر اے اور پین تیس اے ختم کر کے ایک جنبش قلم سے کشمیر کو ہڑپ کر لیا ہے لیکن سنا ہے قصہ یہاں تمام نہیں ہوا بلکہ موڈی اب للچائی ہوئی نظروں سے آزاد کشمیر کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن شاید موڈی کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کتنی بڑی غلطی کربیٹے ہیں شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں ارے ہندو بنیے ذرا تاریخ کی بوسیدہ اوراں کو ٹٹولے ذرا اپنی تاریخ پر سرسری نظر دوڑائیے تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کون ہیں ارے ہندو بنیے ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے ابا وجداد نے قلت کے باوجود بھی کئی صدیوں تک تم پر حکمرانی کی ہم تو اس احمد شاہ عبدالی کے اولاد ہیں جنہوں نے کئی بار تم سے اپنے فیر دلوا کر واپس آئیں ہم تو اس محمود غزنوی کے اولاد ہیں جس کے نام سے تم اب بھی اپنے شریر اور بے خوابی کے شکار بچوں کو سلاتے ہو ہم تو اس محمد بن قاسم کے غیور اور جانباز سفود ہیں جن کے وحشت اور ڈر کی وجہ سے تمہاری دیبل کی حکمران راجہ داہر نے دریا میں چلانگ لگا کر ہمیشہ کیلئے حکمرانی کو خیر بات کہہ دیا تھا ہم تو اس سلطان کے روحانی بچے ہیں کہ شہادت کے وقت اس کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار بابانگ دہل یہ گواہی دے رہی تھی کہ ہمارے ہاتھوں میں تلوار ٹوٹ تو سکتی ہیں فرہم کبھی بھی انگریز اور ہندو کی غلامی اور اجارداری تسلیم نہیں کر سکتے ارے موڈی ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کی چند سرپیروں کو مٹی بر کہہ کر کچلنے کیلئے امریکہ بہادر چوالس ممالک کے لاو لشکر ساتھ لے کر افغانستان میں اترا تو دو اشروں تک مٹی بر کو قابو نہ کر سکا اور ہزاروں تابوتوں کے تحفے امریکہ بیچ کر راہ فرار تلاش کرتا رہا ارے موڈی ہم تو وہ ہیں کہ انیس سو پینسارٹ میں تمہارے شاستری نے لاہور میں صبح کا ناشتہ کرنے اور ریڈیو پاکستان سے بہارتیوں کو پتہ کا نویت سنانے کا اعلان کیا تھا زندگی میں وہ آپ سے کیا ہوا وعدہ وپا نہ کر سکیں لیکن ہم نے اس کے روح کو مزید تڑپانے سے بچانے کیلئے چھوان سال بعد اس کے ایک بہادر اور رستم زمان ابی نندن کو اسلام آباد میں ناشتہ بھی کروایا اور ریڈیو پاکستان سے تمہیں پتہ کا نویت بھی سنوایا ارے موڈی تم ہمیں موت سے کیا ڈر آ رہے ہوں ہم تو اس خالد بن ولید کے سپائی ہیں جو موت کے وقت صرف اسی لیے رو رہے تھے کہ سو جنگوں میں شرکت کے باوجود بھی اسے شہادت نصیب کیوں نہیں ہوئی ارے موڈی ہم تو اس تارق بن ازیاد کے فیروکار ہیں کہ جو ہمیں للکارے تو ہم بارڈر کراس کر کی کشتیاں جلاتے ہیں اور وہاں پتہ کا جنڈا گاڑے بغیر واپس نہیں ہوتے ارے موڈی تم اپنے کسرت سے ہمیں کیا ڈر آتے ہو ہم تو اس پاتہِ آزم محمدِ مصطفیٰ کے غلام ہیں کہ ہم صرف تین سو تیرہ کی تعداد سے بھی ساری دنیا کو چیلنج کر کی تگنی کا ناچنے چاہتے ہیں ہم تو اس لاہدین ایوبی کے جاننسار مجاہد ہیں کہ شیروں کے کچار میں گس کر دشمن کو تس نس کرنے کا پن جانتے ہیں ہماری رگوں میں اس لاہدین ایوبی کا خون دوڑ رہا ہے جس نے اپنی ملک پر حملاور سلیبیوں کو پکڑ کر صرف اس لئے زندہ واپس اپنے ممالک بیج دیئے تھے کہ تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں جاؤ اپنے گروں کی حفاظت کیجئے سلاہدین ایوبی خود آ کر تم سے تمہارے گلیوں میں لڑے گا مودی ابی نندن سے سچ اگلواؤ یہی پیغام ہم نے ابی نندن کو بھی دیا ہے کہ جاؤ تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم خود آ کر تم سے دیلی کی گلی کوچھوں میں لڑیں گے کیونکہ ہم عظم کے پکے ہیں ہم شہادت کو لیلہ سمجھتے ہیں اور لیلہ شہادت سے ہم آغوش ہونے کا وطیرہ بھی جانتے ہیں مودی سنا ہے تم اپنے مردوں کو جلا کر راک گنگا جمنا کی نظر کرتے ہوں اور اس رسم کو تم ستی کہتے ہوں ہم تمہارے واسطے ایک کام اور کریں گے تمہاری بیس لاکھ پوجیوں کو جلا کر راک بنا دیں گے تاہم گنگا جمنا میں راک تلوانے کیلئے تمہارے برہمنوں کو تکلیف ضرور دیں گے یہ کام بے شک ذرا مشکل ہے لیکن ہماری لیے اس لیے آسان ہے کہ ہم شہادت سے اتنا محبت کرتے ہیں جتنا کہ تم گائی کا پیشہ پینے سے کرتے ہو